خربوزہ ملن موسم سرما کے ختم ہوتے ہی پہار کے موسم میں گرمیوں کے شروع میں خربوزہ بہترین خشبو لذیذ خوبصورت رنگر یلو گرین نیوٹریشن سے بھرپور کن کن بیماریوں میں یہ فیدہ دیتا ہے انسان کے کن مسائل کا حل خربوزے میں چھپا ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر سامتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلڈیٹیپس دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے خربوزے کے حوالے سے تو خربوزے کی ایک تو یہ دلچسپ بات ہے میں جو اگلے دن یہ اتفاق ہوا خربوزے میں گھر لے آیا تو ہم نے دودھ لیا ہوا تھا وہ ایک کمنڈلی میں پڑا تھا بالٹی میں پڑا تھا ساتھ ہی میں نے خربوزہ لیا جو میں نے کچن کے ساتھ ہی ان کو بھی رکھ دیا اس کی سمیل سے خربوزے کی خشبوز سے دودھ خراب ہو گیا اب یہ بات میں نہیں سمجھ میں نہیں کہ آخر اس کی سمیل میں تو ایسی کاؤنسی تاثیر ہے کتنی پاور ہے جس سے دو کلو دودھ خراب ہو گیا جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو ہم میں آرہے جسم کے اندر جو فالتو فضلہ مقلب مادی ہیں یہ ان پر کیا اثر کرتا ہے آپ یہ سن کر حریات ہوگی بلڈ پریشر کے مریض ایسے لوگ ان کا بلڈ پریشر ہی رہتا ہے خربوزے میں پوٹاش وافر مدار میں ہوتا ہے یہ پیشا پاور ہے یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں کول ڈاؤن کرنے میں انتہائی لازم ہے اسی طرح چہرے کے نکھار کے لیے چہرے کی خوبصورتی کے لیے خربوزے کا کھانا خربوزے کے گودے کا پیسٹ بنا کے چہرے پر مساج کرنا یہ چہرے کے داگت بے خوبصورتی مہنگی سے مہنگی کریم سے مہنگی سے مہنگی خوراک سے یہ زیادہ پاورفل ہے اس کا کھانا بھی اس کی پیسٹ کا گودے کا پیسٹ بنا کے لگانا بھی اسی طرح ایسے لوگ جن کی ہڈیوں کا مسئلہ رہتا ہے ہڈیاں بھربری رہتی ہیں ہڈیاں کمزور ہیں اس میں کیلشیم آفر مدار میں ہوتا ہے یہ ہڈیوں کی ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح اس میں کینسر سے بچاؤ کے لیے خاص قسم کا اس میں نیوٹریشن پہی جاتی ہے جو کینسر سے بچاؤ کے لیے ہمارے جسم میں قوت مدافعیت پیدا کر دیتی ہے ہماری قوت مدافعیت کو بوست کر دیتی ہے اسی طرح ایسے لوگ جن کو کھانے کے بعد میدے پہ بوجھ ہو جاتا ہے میدے میں جلن رہتی ہے میدے میں تیزابیت رہتی ہے ان کے لیے خربوزہ انتہائی مفید ہے اب عید کا تازہ تازہ سیزن گزرا ہے تو بہت سارے لوگ میدے کی تیزابیت میدے کی جلن کا کہانی پڑھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دوپہر کے کھانے سے گھنٹا پہلے خربوزہ کھائیں کھانے کے گھنٹا بعد خربوزہ کھائیں گیارہ میجے خربوزہ کھائیں شام کو کھانا کھانے سے پہلے خربوزہ کھائیں یہ میدے کی تیزابیت میدے کی جلن کا بہترین سلوشن ہے اسی طرح ایسے لوگ جن کو بلڈ پریشر کا اشوہ ہے خربوزہ عام طور پر کوئی مٹھا ہوتا ہے کوئی فکا ہوتا ہے شولٹی نہیں ہوتی کیلئے یہ میٹھا ہوگا نارمل ہوتا ہے بہت زیادہ شدید میٹھا نہیں ہوتا فیبر میں فیبر ٹائپ کی اس کی شگر ہوتی ہے تو شگر کے لیول کو بہتر بنانے کے لیے مفید ہے اسی طرح یہ دل کی سیعت لیول مفید ہے یہ دل کے پٹھوں کو نارم کرتا ہے شریعانوں میں لچک پیدا کرتا ہے اور بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے اس میں پرداش پیائے جاتا ہے جو دل کی نالیوں کے لیے اور ان کے بہو کو بہتر بنانے کے لیے مفید ہے اسی طرح یہ اس میں پانی وافن مقدار میں پایا جاتا ہے جو بلڈ کی سرکولیشن بنانے کے لیے بہترین ہے نظام حاسمے کے لیے بہتر ہے اور جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے بہتر ہے دانتوں کے لیے بہتر ہے آنکھوں کے لیے بہتر ہے اور دی ایڈریشن کی کمی جن کو پانی کی کمی کا آبسلہ ہوتا ہے دی ایڈریشن ہوتی ہے یہ پانی اس میں خربوزی میں پنجانویں فیصد پانی ہوتا ہے یہ پانی کی پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے پانی کی کمی کو دور کرتا ہے قوت مدافعت بڑھاتا ہے مطلب بیماریوں کے خلافے مثال جسم میں ایک کو طاقت دیتا ہے جس سے ہمارا جسم مطلب بیماریوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اسی طرح یہ قبض کو دور کرتا ہے اور آنٹوں کی حرکت بڑی آنٹ چھوٹی آنٹ کے درمیان جو مومنٹ ہوتی ہے بڑی آنٹ میں چھوٹی آنٹ میں جس سے ہماری خوراک آہستہ آہستہ نیچے کی جانے جاتی ہے یہ اس مومنٹ کو ایزی کر دیتا ہے اسی طرح یہ گردوں کا قدرتی طور پر علاج ہے ایسے لوگ ان کو گردوں کا پرابلمہ ہے یہ گردوں کی قدرتی طور پر سپائی کرتا ہے مسانے میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے اور پتھری بننے کے عمل کو روکتا ہے گردوں کی سوزش کو روکتا ہے اسی طرح یہ بلڈ پریشر کے لئے مفید ہے دل کی دھڑکن کو بہتر کرتا ہے اور پشابہ برہ ہے مسانے کی اصلاح کرتا ہے تو یہ اس کے بہترین خیادی ہے لیکن پربودہ کھانے کے فوراں بار پانی نہیں پینا چاہیے اس سے بہت سارے مسئل پیدا ہو سکتے ہیں کوئی بھی فروٹ کھائیں فروٹ کھانے کے بعد پوراں پانی نہ لیں کتا نہیں کسی فروٹ کے اوپر پانی لینا بہتر نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ خربوزہ فروٹ آج کل موسم ہے آیا ہوا ہے اس سے بہت پور فیدہ اٹھائے لیکن اگر کسی کا پہلے ہی آلریڈی بھی پرابلم ہے کوئی بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی چیز استعمال لگتے ہیں اگر کوئی کسی سیریس پرابلم کا آئے کسی کو خربوزہ سے الرجی ہوتی ہے کسی نے آج تک خربوزہ کھایا ہی نہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یہ کریں تو اس ویڈیو کے میری معلومات اگر آپ کو اچھے لگے اگر آپ کو اپیل کرے اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہماری ان باتوں سے اگر کس کی زندگی میں ایک دن بھی سکون کا گزر جاتا ہے تو ہمارے لئے کسی نیمہ سے یہ کم نہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس کو شیئر کریں لائک کریں اور دیکھتے رہیے اس چینل کو تاکہ کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ اچھی ملتے رہے ہیلتھ کے حوالے سے ہم بہترین معلومات فرام کرتے ہیں جس سے بہت سارے لوگ بہترین 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 بہترین